ڈی بی این نیوز باتایا جاتا ہے کہ دھوارہ پنچائد کے اپ مکیا ہے محمد ممتاز جس کا علاج علی نگر سواسکینڈر میں چل رہا ہے فیلحال پولیس نے آروپی پتی وہ اس کے بھائی کو دھوارہ گاؤں سے علی نگر تھانا لے گئی ہے دھوارہ سے ہے جہاں کی اپ مکیا ہے ان کے جو داماد ہے ان کی بیٹی کو شادی کے بعدی سے دکت سریشانیاں دیتے تھے اور معاملہ نیالے میں چل رہا ہے نیالے میں تاریخ کی دن تھی اور آج تاریخ میں اس کو وہاں حاضر ہونا تھا وہ وہاں حاضر ہو کر کے نہیں اور اپنے سسرال جا کر کے اپ مکیا جو دھوارہ پنچائد کے ہیں ان کے گھر جا کر کے اور اپ مکیا کے ساتھ بری طرح مار بیٹ کیا ہے اس وقت اپ مکیا کا علاج سی ایج سی میں یہاں چل رہا ہے بہت سے پچھا پانچہ دیوے آئے ہوئے تھے چار چکہ تھا اس کے بعد مستاق چھے نہیں وہ کوٹ گئے ہوئے تھے تاریخ پر تو گھر سے ساتھ بتایا گیا کہ ابھی نہیں ہے وہ جب آئے اس کے بعد مارک پیچھ ان کے ساتھ کنا شروع کیا وہاں پر کوئی تھا نہیں ان کے آپ سے کلک تھے جب گر گئے تو لوگ جب دوڑے تو اس پی چلے کر کے لڑکی کا میٹر ہے جو کوٹ میں چل رہا ہے آج سائد یعنی کے کیس سنگی آگے مجھے ماملہ ہے یہ چارہ تھا کہ جب دستے گھنڈا کے تھوڑی یعنی سے لے کے چلے جائیں ہاں ہاں آج دو بھاگ گیا کیا ماملہ ہے کیا جانکار ہی آپ کے پاس مجھے ماملہ ہے یہ بہت پہلے سے ہی مارک پیٹ ہو رہا ہے میرے بہن کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کا ہے ماملہ ہے اس کے بعد آپ کو دہیج پرتارنا کا ماملہ ہے اور بھی مطلب سالوں سے مارک پیٹ ہوتا آیا ہے تو وہ اس کو مارک پیٹ کے بھگا دیا گیا تھا گھر سے نانا جا کے لائے تھے اس کو وہاں سے تو اس کے بعد ہم لوگ جا کے کوٹ میں کیس کیے تھے بینیپور کوٹ میں تو اس کے بعد وہ آج آیا ہے اس کو پتا چلا پتا نہیں کیا سوچ سمجھ گیا اور سیدھے بولا رخصتی کر دو ٹھیک ہے تو ہم لوگ بولے رخصتی ایسے نہیں ہوگا تم بیٹھو بات چیت ہوگا اس کے بعد رخصتی ہوگا اسے پر وہ بحث کر لیا اور پھر مار پیٹ تھپڑ پر مارنے لگا سب تو اببہ کو چوٹ لگا ہے سر میں اور بیچ میں آئی بہن بچانے تو اس کو ہی مارا ہے یہ ہی ماملہ ہے کیا اس کے بعد پولیس پولیس لے گئی ہے اس کو ایرسٹ کر کے کون پولیس کالین اگر تھانا کے پولیس ماملہ جو ہے ایسا ہے کہ آج سے لگوگ دو مہنا پہلے جب میرے بہن کی شادی تھی مارچ اپلیل سب نے تو اس سمیں میں جو ہمارے سوسور ہیں وہ ہم لوگ دونوں آجمی رہ رہے تھے ساتھ میں بہت اچھا رہ رہے تھے تو سادی اوڈی کے بارے میں جب سادی ہوتا ہے تو تھوڑا انگیج ہو جاتا آجمی تو انگیج رہنے کے وجہ سے ہم اور میاں بی بی میں اتنا تھوڑا دسٹینس ہو دیا تھا رات میں سونے میں اور صبح میں جلدی اٹھنا پڑتا تھا جس کے وجہ سے اس کو پرابلما ہو گیا وہ اپنے ماں کو باپ کو پھون کر کے بول دیا کہ ہم کو مارتا ہائی رات میں یہ اس طرح کا اجام لگایا تو اس کا ماں باپ آیا تو آ کر کے گھر پہ یہ کیا دھمکی دیا ہم کو گالی دیا ہماری ماں کو سب کر کر کے اپنی بیٹی کو لے کر چلا آیا یہاں تو اسی طرح سے ہم لوگ اپنا پھر بعد میں ڈسٹینس ہو گیا کافی دن ہو گیا تین چار مہینہ ہوا مارت سے ابھی تک چار مہینہ تو ہوا اس کے بعد مطلب ہم لوگ سوچے کہ چلو بکرید ہے لیا آتے ہیں تو لیا آنے کے لیے جیسے وہ لوگ انفارمیشن نہیں کر کے گئے اسی طرح سے ہم لوگ بھی سوچے کہ بینہ انفارمیشن کیے ہی ہم لوگ بھی جاتے ہیں اور اپنے بچے کو لے کر کے چلے آئیں گے اسی لیے ہم لوگ پوڑا ویدھی ویدھان کے ساتھ آئے تھے لینے کے لیے ٹھیک ہے لیکن جب ہم گئے آنگن تو وہ لوگ بولے کہ ہم کیس کر رہے ہیں اب کیس سے ہی ہوگا ایسے نہیں ہم جانے دیں گے رکھشتی نہیں کریں گے اس طرح سے تو اس کے بعد مطلب پھر اب بولے کہ سوچتے ہیں آتے ہیں اس سے بات کریں گے مستقصہ وہ آئے تو ان کو بولے کہ ایسے رکھشتی نہیں ہوگی جاؤ تم ہم اپنا آ رہے تھے اسی کرم میں گالی گلوج اس کا بیٹا دونوں بیٹا دینے لگا ہم لوگوں کو گالی گلوج اور گالی گلوج کرنے کے گھر میں گصہ آ گیا اور ایگریشن میں دونوں میں جھڑپ ہوا جس میں دونوں کو بڑا 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 مار لگا ہمارے بھائے کپرا پورا پھٹ گیا یہاں پہ نیسان ہے ہم میرا گلہ چپا دیا گیا ہم کو یہاں سے آدھا کلومیٹر تک سر پکڑ کر کے گھشیٹ کرتے ہوئے لے کر کے آکے روم میں بند کر دیا گیا ٹھیک ہے اور ان کو جو ہے ان کو بھی لگا ایک ہاتھ اس کے بعد یہ ہوا اور اس کے بعد یہاں ہے اس وقت ہم علی لگر تھانہ میں اس کے حراسط میں جی ہاں اس بینیپور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں بینیپور کو ماملہ درجہ اس کا کوئی نوٹیس ہم کو نہیں آیا اس لئے اگر ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ ہم پر کیس آ گیا ہے کیس فائل ہو گیا ہے تو ہم آتے ہی نہیں لیکن ہم کو معلوم نہیں تھا کوئی نوٹیس نہیں تھا اس لئے ہم سلوح کرنے کے لئے یہاں آئے تھے اپنی بی 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 اور بچے کو لینے کے لئے یہاں یہ سب ہو گیا ہم صفات اللہ ہے میرے پیتا جی کا نام سلام اللہ ہے گھر سوپو کوشٹ پرسا تھانا جھنجار پو جیلا مدربان شکریہ